بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین ایک طرف پاکستان کی سیاست میں حل چل ہے اور سیاستدان جو ہے وہ اپنے ہر جو انہوں نے غلط کام ماضی میں کیے ہیں اس کو آج کل جنرل فیض حمید سے جوڑ رہے ہیں جنرل فیض حمید ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے وہ زیادہ خبروں میں ابانہ شروع ہو گئے ہیں دوسری طرف جنرل فیض حمید کے بارے میں ایک خبر ہے کہ ہفتہ کے روز یعنی کہ سات جنوری کو ان کی صاحبزادی کی شادی ہے جو کہ راولپنڈی میں ہوگی اور جنرل فیض کے جو ہونے والے دماد ہیں ان کا تعلق ایک کشمیری فیملی سے ہے اور وہ بھی فوج میں کیپٹن ہے تو یہ وہ خبر ہے جو کہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر آ رہی ہے آج ہی سات جنوری ہے اور آج اس خبر کے مطابق ان کی شادی ہے لیکن جنرل فیض حمید کے بارے میں اگر ہم دیگر جو آج کل ایشیوز ہیں ان کے بارے میں بات کریں تو پاکستان کے میڈیا آج کل مسلسل یہ باتیں دکھا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید نے پاکستان کے اندر جو این ارو دیا گیا ان چوروں ڈاکنوں کو اس میں جنرل فیض حمید بھی شامل تھے اور یہ جو این ارو تھا یہ ملنا شروع ہو گیا تھا اسی وقت جب آصف علی زرداری کے جو کیسیس تھے جس میں فلودے والے کے نام پر چپڑاسی کے نام پر پیسہ ان کے اکاؤنٹس میں جمع کیا گیا تھا وہ کیسیس سامنے آئے تھے اور اس کے بعد ان کیسیس کو ختم کیا گیا تھا اور اس کے بعد نومبر 2019 میں جب نواز شریف جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے بیماری کا بہانہ لگا کر جنرل باجوہ نے ان کو باہر جانے دیا حکومت ظاہر بے بست تھی نواز شریف ملک سے باہر چلا گیا تو اب پاکستان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جو جنرل فیض حمید تھے اس وقت انہوں نے آصف علی زرداری سے ملاقات کی جنرل باجوہ کے کہنے پہ اور ان کو یہ کہا کہ آپ بھی ملک سے باہر چلے جائیں کیونکہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر جا چکے ہیں اور ان کی صحت وہاں پر بہتر ہے اب یہاں پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہے ان کو 2019 میں ڈی جی آئیس آئی لگایا گیا تھا لیکن ان کا جو کردار ہے وہ پاکستان آرمی کے اندر اس سے پہلے بھی کافی معاملات میں رہا ہے ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ کافی سارے لیفٹنٹ جنرلز ہوتے ہیں پاکستان آرمی کے اندر لیکن جنرل فیض حمید جو ہے وہ ابھی لیفٹنٹ جنرل کے عدے پر ان کو ترقی بھی نہیں ملی تھی اس سے پہلے ہی وہ بہت سارے اہم معاملات کے اندر ان کا نام آنا شروع ہو گیا تھا اور وہ متنازع ہونا شروع ہو گئے تھے جیسا کہ 2017 میں جو ٹی ایل پی کی جانب سے فیض آباد میں درنا دیا گیا تھا اور ملک گیر جو احتجاج شروع کیے گئے تھے اس کے حوالے سے جنرل فیض حمید کا بڑا نام آتا ہے کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے وہ تمام جو پروٹیسٹ تھے وہ ارینج کروائے تھے اس وقت کی حکومت مسلم لیگ نون کے خلاف لیکن اس میں اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک معاہدہ ہوا تھا اور وہ جو معاہدہ تھا اس کے جو کروانے والے تھے وہ جنرل فیض حمید تھے اور اس وقت خادم رزوی صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم نے حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں کیے ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں جنرل فیض سے اور انہوں نے ہی ہمیں گارنٹی دی ہے تو جنرل فیض حمید نے وہاں پر یہ سارے معاہدے کروائے تھے ابھی ان کو لیفٹین جنرل کے عوضے پر ترقی بھی نہیں ملی تھی لیکن جب خان صاحب کی حکومت آئی تو جنرل آسم منیر کو اس وقت عمران خان صاحب نے نیا ڈی جی آئی سائی تائنات کر دیا اب انہوں نے کچھ میں ہی نئے کام کیا تھا لیکن جنرل فیض حمید کو بعد میں کیوں نیا ڈی جی آئی سائی تائنات کیا گیا اور آسم منیر کو کیوں ہٹایا گیا یہ ایک بہت بڑا سوال تھا اور کہنے والوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے ان کو ہٹایا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو خبریں دی تھی کہ آپ کے آس پاس لوگ کرپشن کر رہے ہیں لیکن خان صاحب نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کو ہٹا دیا لیکن اصل میں جنرل باجوہ نے یہ سب کچھ کروایا تھا اور جنرل فیض حمید کو نیا ڈی جی آئی سائی بنوانے میں جو اصل کردار تھا وہ جنرل باجوہ کا تھا کہ جنرل فیض حمید جو تھے ان کی عمران خان کے ساتھ بڑی بن گئی اور شاید پہلے بھی ان کی کوئی کمیسٹری ہو تو جنرل فیض حمید کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ عمران خان کے آس پاس ایک ایسا اپنا بندہ رکھنا جو کہ دونوں سائیڈوں پہ کھیل سکے کیونکہ جنرل فیض کے اوپر خان صاحب کا بڑا یقین تھا اور اسی وجہ سے وہ ان کو ایکسٹینشن بھی دینا چاہتے تھے وہ ڈی جی آئی سائی کے عہدے کے اوپر چاہتے تھے کہ یہ مزید رہیں اسی وجہ سے آرمی میں اور عمران خان صاحب میں اختلافات ہوئے اور وہ جو اختلافات تھے وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ اس سے رجیم چینج اوپریشن ہو گیا تحریک کے عدم اعتماد آئی ایک امریکی سادش کے تحت اور اس سادش کو جنرل باجوہ نے روکنے کی بجائے اس کو کامیاب ہونے ریا اور پاکستان میں ایک بڑا بیانیاں بن گیا کہ جی عمران خان جنرل فیض کو نیا آرمی چیف بنانا چاہتا ہے لیکن وہ ایسی خبریں تھی کہ میرا خیال سچ نہیں تھی امران خان صاحب کے سامنے اور بھی بڑے آپشنز تھے اور بہت سارے کام کرنے والے تھے اور انہوں نے خود بھی کہا کہ جب یہ معاملہ آنا تھا میں نے تب اس کے بارے میں سوچنا تھا ابھی تو ایک دو سال لہتے تھے تو میں کیوں سوچوں کہ میں نے اس کبندے کو نیا آرمی چیف بنانا ہے تو یہ شوشہ چھوڑنے کے بعد اصل مقصد یہ تھا کہ جو باقی جرنیل ہیں جو کہ ان کے ساتھ ساتھ ہی ہیں سینئورٹی لسٹ میں تو ان لوگوں کو لگے کہ یار امران خان تو ہماری بات ہی نہیں کرتا اس کا جھکاؤ تو ایک طرف ہے تو وہ جرنیل بھی امران خان کے مخالف ہو جائیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں وہ ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ جنرل فیضی پاکستان کے اگلے آرمی چیف بنے ایون اب جب نئے آرمی چیف کی تائناتی ہونی تھی تو اس وقت بھی سارا رولہ یہی تھا اور تحریک انصاف کے لوگ کو پتہ تھا کہ وہ نہیں لگیں گے ان کو نہیں لگایا جائے گا لیکن پھر بھی لوگ چاہتے تھے کہ ان کو آرمی چیف بنایا جائے لیکن جیسے ہی وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو اس کے بعد ان کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہو گئی کہ اس طریقے سے وہ ڈبل گیم کھیل دے تھے انہوں نے کیسے امران خان کو دھوکہ دیا اور اب یہی تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں اب ان کو برا سمجھتے ہیں ویڈیو ختم کر دیں آپ ہمیں کمیٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ہی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے اپنے تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلیکن کو کلک کر دیں ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ